24 نیوز کے مہم رنگ لے آئی سینٹ الیکشن سے پہلے سندھ کی سیاست میں ڈرامائی مور ایمکی ایم کاؤ پیٹی آئی کے زہرانے میں شرکت سے انکار اصد عمر اور دگر آنما انتظار کرتے رہے ایمکی ایم پیپلز پارٹی کی پیشکرش پر آج مشابرت کرے گی پیپلز پارٹی کی آفر کا جائسہ دیا جائے گا سندھ کے وزیر سعید غنی کہتے ہیں ایمکی ایم ہمارے ساتھ آتی ہے تو وزارت ہی دیں گے سندھ میں سادزہ کے تباتوں پر پابندی ختم کرنے کا اعلان کہتے ہیں تعلیمی داروں میں سو فیصد بچے نہیں بلائیں گے پچاس فیصد طلبہ ہی سکولوں میں آئیں گے سینٹ الیکشن سے پہلے سابق صدر آصف علی زداری متحرک آج کراچی سے ہی اسلام آباد پہنچیں گے سیاسی رہنماؤں سے مناکاتے بھی ہوگی یوسف عزا گلانی ایک سریعت سے سینٹر مندخب ہوں گے سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کا دعویٰ کہتے ہیں حمزہ شہباز کے رہائے کسی دین کا نقیزہ نہیں دس کا الیکشن میں دھاندی کے لیے پولنگ افسروں کو اٹھانا انوکھا واقع ہے عوام اس حکومت سے تنگ ہیں گھر بھیجنا چاہتے ہیں بلوچستان میں ستر کروڑ روپے میں سینٹ کا ٹکٹ بیچا گیا سندھر بلوچستان میں ہی پی ٹی آئی کے لوگ چیخ رہے سینٹ کے ٹکٹ بیچے گئے ایسے نقبال کہتے ہیں ثابت ہو گیا پی ٹی آئی کرپسن اور مافیاس کی جماعت ہے دوہزار اکس الیکشن تقدیدی اور انگان نیازی سے نجات کا ساتھ ہوگا سینٹ انتخابات میں حفیظ شیخ کی جیت ہوگی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشک کہتے ہیں ایمکیم اتحادی ہے یقین ہے حفیظ شیخ کو ووٹے گی تحریک انصاف میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں عمزہ شہباز کے رہائے سے کوئی فرق نہیں پڑتا سینٹ انتخابات پر بلوچستان میں بی ای پی اور ای ای پی میں معاملات تیب آگئے مزریعالہ جام کمال کا کہنا ہے کہ بی ای پی سینٹ الیکشن میں ای ای پی کے امید بار اور باق عمر فاروق کو سپورٹ کرے گی سردار اختر منگل کی بھی محمود خان اچک سئی سے ملاقہ سینٹ الیکشن پر مشابرت میوان بالا میں کس کی ہوگی بالا دستی تحریک انصاف کی بیس سیٹوں پر فتح کا امکان حکومتی پارتی کے سینٹرز کی تعداد اٹھائیس ہو جائے گی مسلمی قنون پانچ سینٹرز منتخب گرا چکی سینٹرز کی تعداد اٹھارہ رہے گی لوجستان عبامی پارتی کے سینٹرز کی تعداد بارہ ہو سکتی ہے سینٹ میں جے یو آئی کی تین ایمکی ایم جی ڈی اے اور این پی کی دو دو مسلمی کاف جماعت اسلامی بین پی مینگل نیشنل پارتی کو ایک ایک نشست ملنے کی توقع